امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جدی سے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو ملز آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگے اس سے پہلے یہ اتنی سی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ کروانا چاہتے ہیں یا عملیات کرنا چاہتے ہیں یا کوئی جو ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں کاروبار کے اور ریسک کے کسی بھی آپ کے ساتھ عمل شیئر کرتے ہیں تو پلیز اجازت لے کے عمل کریں تو چاہتا بہتر ہوگا اور جو بھی کام کریں اللہ کی رضا جانے بغیر شروع نہ کریں تو جب تک آپ کو اللہ کی رضا نہ ملوح ہوں تو بی 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 بھی کام کرنا آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو اس لئے ہم ہروں کسی کو کہتے ہیں کہ آپ استخارہ کروائیں کیا کیا آپ کی مشکل کا صحیح طرح پتہ لگ سکیں اور آپ کے لئے دعا کی جائے سکیں اور آپ کی مدد مجھن سکیں آج جب آپ وظیفہ دے کے آئی ہوں بہت نیا بہت خوبصورت وظیفہ ہے امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ بہت زیادہ پسند آئے گا ایک بات یاد رکھیں اس وظیفے کو آپ ہمیشہ اچھے کام کے لئے استعمال کریں یعنی کہ کبھی بھی اس سے مطلب کہ گناہ کا کام یا کوئی بھی ایسی غلطی نہ کریں جس سے آپ کو نقصان ہو یا پھر جیسا کہ کوئی ایسی جو ہے کوئی بعض لوگ ہوتے ہیں عملیات کو بھی یا وظائف کو غلط طریقے سے لیتے ہیں یعنی ان کا غلط استعمال کرنا تو یہ سب چیزیں آپ نہ کیجئے گا اور اچھے طریقے سے وظائف کریں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاکہ کرم سے جو آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ جس کو چاہیں گے مسخر بھی ہوگا اور وظیفہ ایسا ہے کہ آپ کی جو آپسی محبت ہے وہ بھی پیدا ہوگی اور اللہ کے کرم سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ وظیفہ تو کیا ایک بیشبہ قیمتی خزانے کی طرح ہے دیکھیں مطلوب جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں اس کے پاؤں کی مٹی اور وہ بھی سیدھے پاؤں کی مٹی لے لیں اگر وہ بھی آپ کو نہیں ملتی ٹھیک ہے نا پاؤں کی مٹی بھی نہیں ملتی تو کسی مسجد کی مٹی لے لیں اگر وہ بھی نہیں ملتی تو کوئی پاک مٹی لے لیں پاک مٹی لے لیں ٹھیک ہے نا آپ نے مٹی لے رہی ہے اگر دیکھیں اگر تو آپ کو پاؤں کی مٹی مل جاتی ہے تو پھر آپ نے تصویر کے اوپر جو اگر آپ کے پاس تصویر ہے اس کے اوپر پڑھائی کرنی ہے اور اگر مسجد کی مٹی ہے تو مٹی کے اوپر پڑھائی کرنی ہے اور اگر آپ پاک مٹی لے رہی ہیں تب بھی مٹی کے اوپر ہی آپ پڑھائی کریں گے اور دیکھیں اب آپ نے پڑھائی کرنی ہے سورہ اخلاص کل ہو اوہ آہد کی کیا کہ پوری سورت پڑھ کے کمس کم تین سو اکتالیس مرتبہ آپ نے سورہ پڑھنی ہے اور سورہ پڑھ کے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے مسجد کی مٹی لیا غور سے ایک دفعہ سننے اگر آپ نے مسجد کی مٹی لی ہے تو وہ آپ نے پانی میں بہانی ہے اور اگر آپ نے پاک مٹی لی ہے تو وہ آپ نے جناہ دینی ہے اور اگر آپ نے جو ہے اپنے پیارے کی جسے آپ مسخر کرنا چاہتے ہو یا جیسے شوہر ہزمن وائف میں ہو جاتا ہے نیا بی بی میں مسئلہ ہو جاتا ہے پریشانی ہو جاتی ہے اگر وہ آپ نے اس کے لیے کرنا ہے تو اس مٹی کو آپ نے بتایا کرنا ہے جہاں مطلب کہ ان کے مطلب اگر کوئی اسی پریشانی ہے کہ آپ سے دور ہے اور گھر بھی پاس ہی ہے آپ نے جو ہے مٹی ان کے گھر میں گراتے ہیں اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو مٹی جو انسی ہے آپ اپنی مطلب کہ جیسے ایک پھل دار پودا ہوتا ہے ایک کروا پودا ہوتا ہے یا درخت ہوتا ہے اور ایک پھل دار ہوتا ہے تو آپ نے پھل دار پانی میں اس کو ہلکا سا گھیلا کر گیا تو پھل دار درخت کے اوپر جو انسی ہے وہ مٹی جب اس کی جڑ ہوگی وہاں پہ آپ نے لگا دینی ہے یا پانی میں ڈال کے اس کو گھول کے تو وہاں پہ آپ نے ایسے لیپ ٹائپ سی کر دینی ہے پید بھی نہ ہو اور مٹی جو انسی ہے اس کی فاضد ہو جائے یہ آپ نے کرنا ہے اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس تصویر ہے یا تصور ہے تو اس میں لاکھے اپنے پیارے کا نام لے کے جو ہے آپ نے دعا کرنی ہے جب آپ مٹی کو دم کرنی ہیں اب دم کتنے دن کرنا ہے کم از کم تین دن دم کرنا ہے اجازت ضروری ہے ہمیں بتا کر کرے تاکہ آپ کی دعا کی جا سکے اگر آپ ہم سے کوئی مسئلہ حل کرونا جاتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کی بہن حاضر ہے انشاءاللہ آپ کے پر کوئی مدد کی جائے گی اگر آپ کسی بھی قسم کی گھرے لوگ پریشانی ہیں کوئی بھی مسئلہ ہے تو ضرور ہم سے رابطہ کریں